دین دیار شتابدی دین سہائیتہ سمو نے اس میں بھاگ لیا انہیں شہر مشن پربندت یاسین خانے اس کی ادھرچتہ کی اور ان کے ساتھ میں مطین جنانی تکہ مدیہ ایڈوکیشنل سوسائیٹی کی ادھرچ داکٹر شاداب خان موجود رہے ان کے علاوہ مناظری شازیہ حادیری اس ریلی میں موجود تھی یہ ریلی یہ ریلی چاہ خزان خان سے شروعات ہوگا طلاب ملدہ ایرم ہو کر گزری اور اس کے ساتھ ہی پہاڑی گیٹ پر جا کر اس کا سما پنوا دراصل اس ریلی کا مقصد جو ہے لوگوں میں یہ جاگروکتہ پھیلانا ہے کہ اگر آدمی کچھ سنکلپ لے لے تو وہ ضرور ایک دن پورا کر سکتا ہے جس طرح آزادی کے پروانوں نے دیش کی ادھاری انیس سو بیاریس میں سنکلپ لیا تھا کہ ہم دیش کو آزاد کرائیں گے اور انیس سو سنکلپ لیا گیا تھا اسی طرح آج یہ سنکلپ لیا گیا کہ بھارت کو ہم سوچ بھارت بنائیں گے بھارت کو ہم برشتر چار مکت بھارت بنائیں گے بھارت کو آتنگوات مکت بھارت بنائیں گے بھارت کو جاتیوات مکت بھارت بنائیں گے اور ان سب کاموں کے لیے ہم سب کو من سے اور کرموں سے لگنا پڑے گا جس طرح کہ پہلے لوگوں نے سنکلپ لیا اور اس میں کامیابی حاصل کری اور دیش کو آزادی ملی اسی طرح سے آج یہ سنکلپ کی شروعات ہوئی ہے اور اس سے یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ یہ سنکلپ کی شروعات آج کرنے کے بعد میں دو ہزار بائیس تک ہم اپنے مشن کو پراب کر لیں گے یعنی جو کچھ کہا گیا ہے بھارت کے بارے میں وہ ہم سب کچھ حاصل کریں گے یہ ایک اچھی شروعات ہے جو دونے دورہ کی گئی ہے اور رامپور کے انیوی بھاگوں کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے کیونکہ اس طرح کے جو شروعات ہوتی ہے اسی سے جاگرکسہ ہوتی ہے اور اسی کی جاگرکسہ جو ہے لوگوں کے ذہنوں کو جا کے بیدار کرتی ہے اگر اس طرح کے پروگرام ہوتے رہے اور لوگوں کے اندر دیج بھکتی کی بھاونہ پیدا ہوتی رہی تو وہ دین دور نہیں کہ جب ہمارا دیش پوری دنیا کے گروہ کے روپ میں بن کے اُبھرے گا جیسا کہ پیسان منتری کا سپنا ہے رامپور سے کرائن اکسرزن نیسکنی میں عارف پان